بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر ٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ لیکچر او لیپ کے بارے میں ہے او ال اے پی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ کس چیز کے ابریویشن ہے یہ میں نے جانبوچ کے ابریویشن نہیں لکھی ابریویشن اس لئے نہیں لکھی وہ تو میں بتائی دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو اسی ابریویشن اور اسی چار جو لیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو سمجھنا شروع کر دیں او لیپ کا مطلب ہے آن لائن انیلیٹیکل پروسسنگ آن لائن انیلیٹیکل پروسسنگ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آن لائن انیلیٹیکل پروسسنگ او لیپ ہم کافی لیکچر سے بلکہ نو لیکچر سے بات کرتے آ رہے ہیں او لیپ کی او لیپ کا مطلب ہے آن لائن ٹرانزیکشن پروسسنگ آن لائن لفظ دونوں میں کامن ہے پروسسنگ بھی کامن ہے او لیپ میں خیال رکھیں یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں بات سمجھ لیں کہ آن لائن کچھ نہیں ہو رہا ہوتا آن لائن جنرلی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا آن لائن کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ریسپونس ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ شوڈ بی انڈر فائیف سیکنڈز یہ ہم فیضمی ٹیسٹ میں جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کی فیضمی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چل جائے گا تو چونکہ جواب پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آنا چاہیے اس لیے جو انڈ یوزر ہے اس کو امپریشن یہ ملتا ہے کہ جیسے آن لائن میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں آن لائن یا ریل ٹائم میں سارے چیزیں ہو رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو اول ایپ اور اول ٹی پی میں جو بہت سارے فرق ہیں ان کی طرف ہم ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن چند باتیں ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ اول ٹی پی فولی نورملائز سسٹم ہوتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن پروسسنگ سسٹمز فولی نورملائز ہوتے ہیں اول ایپ سسٹمز یا تو ہائیلی ڈی نورملائز ہوتے ہیں یا فولی ڈی نورملائز ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ڈی نورملائزیشن کی بات چیت کی تھی پچھلے چند لیکچرز میں اول ایپ اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہے ٹھیک ہے جی اور ہائیلی ڈی نورملائز کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی بہت نورملائزیشن ہوتی ہے مختلف اول ایپ کی امپلیمنٹیشنز میں اول ایپ کو امپلیمنٹ کرنے کے چند طریقے ہوتے ہیں میں آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا کافی ڈیٹیل میں بھی ڈسکشن کریں گے تو پتہ ہے چلا ہمیں شروع کرنے سے پہلے لیکچر کہ اول ایپ میں آن لائن کچھ نہیں ہوتا آن لائن ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹپکل اول ایپ میں اور اول ایپ سسٹمز یا تو ہائیلی ڈی نورملائز ہوتے ہیں یا فولی ڈی نورملائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں لیکچرز سٹارٹ کرنے کے لیے میں پہلی سلائٹ پر جاتا ہوں پہلی سلائٹ ڈیٹا ویرہاؤس ڈ اول ایپ ڈیٹا ویرہاؤس کا تصور اول ایپ کے بغیر ناممکن سا ہے تصور ناممکن سا ہے جب ہم ڈیٹا ویرہاؤس کی بات کریں گے تو ہم اول ایپ کی بھی بات کریں گے ڈیٹا ویرہاؤس جب بن جاتا ہے تو اس کے انیلیسس کے لیے او لیپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو او لیپ ایک فرنٹ اینڈ انوائرمنٹ ہے یا ایک ٹول ہے بلکہ فرنٹ اینڈ سے بڑھ کے ایک ایسا انوائرمنٹ یا ٹول کہلیں جس کے لیے ڈیٹا ویرہاؤس کا ہونا ضروری ہے جب او لیپ ہوگا تو ڈیٹا ویرہاؤس بھی ہوگا اور جب ڈیٹا ویرہاؤس ہوگا تو اس کو استعمال کرنے کی لیے او لیپ ضرور چاہیے ہوگا او لیپ دراصل کوئی فیزیکل ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا جب ہم بات کریں گے اس کی ایک سپیسفک ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں تو وہ پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی تو جیسے کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح او لیپ اور ڈیٹا ویرو ساتھ ساتھ چلتے ہیں او لیپ سے ہم انیلیٹیکل پروسیسنگ کرتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سینیریو دکھاتا ہوں جو کہ کوئی اتنا ہائپو تھرٹیکل سینیریو نہیں ہے خاصی حد تک ایک ریزنیبل سینیریو ہے اور وہ سینیریو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ڈیسیئن میکرز کس طرح سے سوچتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس سوچنے کا جو پیٹن ہے اس کو ہم کیوری سے کس طرح فل کر سکتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ چل سکتے ہیں جب میں یہ آپ کو ساری باتیں بتا دوں گا تو پھر ہم اس کی انیلیسس بھی کریں گے تو پھر ساری چیزیں مل جائیں گی جڑ جائیں گی اور آپ کے لئے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو ہم تھارٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں سپورٹنگ دی ہیومن تھارٹ پروسیس سپورٹ کس کی طرف سے سپورٹ اولیپ انوائرمنٹ کی طرف سے اور میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ انسان کس طرح سوچتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ہم ڈیٹیل میں انیلیسس کریں گے تو آپ جو اپنی سکرین کے لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیسیئن میکر ہے جس کو سوالوں کے جواب چاہیے اور ان سوالوں کے جواب کی بیسس پہ اس نے آگے فیصلے کرنے ہیں پہلے ایک طرف تھارٹ پروسیس ہوگا اور وہ جو تھارٹ پروسیس ہے جو کہ ڈیسیئن میکر کا ہے اور کیوری سیکونس اس کے ساتھ ساتھ چلائیں گے جہاں ضرورت پڑے گی کیوری سیکونس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال ڈیسیئن میکر کے ذہن میں انگلش میں آئے گا یا اردو میں یا پنجابی میں آئے گا یا سندھی زبان میں آئے گا یا بلوچی میں آئے گا یا پشتوں میں آئے گا اس کے کارسپانڈنگ کیوری کیا ہونے چاہیے سیکون کیوری کیا ہونے چاہیے یہ ساری بات بتانے کا مقصد جو ہے وہ اگلی سلائڈر میں بڑے واضح ہو جائے گا تو ڈیسیئن میکر کوئی ایک پریشانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان انٹرپرائز وائٹ فال ان پروفٹ کہ جو اس کا بزنس بہت وائٹ سپریڈ بزنس ہے سارے پاکستان میں پھیلا ہوئے یا ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اس میں تو جو پروفٹ میں جو کمی ہوئی ہے وہ سارے انٹرپرائز میں نظر آ رہی ہے تو ظاہر پریشانی کی بات ہے اب اس پریشانی کا حل کیا ہے تو اس کے کارسپانڈنگ کیوری کیا ہوگی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاسٹیئر کی کیوں بات کی ہے یہ لاسٹ منت کی کیوں نہیں بات کی یہ لاسٹ کارٹر کی کیوں نہیں بات کی یہ لاسٹ فائیوئرز کی کیوں نہیں بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کا جو کونٹیٹی ہے اس کا بڑا گیرہ تعلق ہے ڈیٹا سٹور کرنے کا ایکنومک بینفٹ کا اور اس بزنس کا جس کے لئے ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے تو یہ ہم ایک ایسے بزنس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک سال کا ڈیٹا ہے تو جب اس نے سوال پوچھا کہ فال کیوں ہوا ہے پروفٹ میں تو اس کے کورسپانڈنگ ایک کیوری چلی اور چلنی چاہیے کہ پچھلے سال جو چار کورٹرز تھے اس میں سیلز کیا ہوئی تھی سیلز کتنی کتنی ہوئی تھی تو آپ غور کریں یہاں پہ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ ایک پٹیکلر آئیٹم کتنا بکا تھا یا ایک پٹیکلر شہر میں یا ایک پٹیکلر برانچ آفیس میں سیل کیا ہوئی تھی ہم کورٹرلی سیلز دیکھ رہے ہیں پورے سال کی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈیسین میکر سے مراد حام ہے تو لاسٹ یر کی سیلز دیکھ رہے ہیں چاروں کورٹرز کی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور اگریگیشن کی یہاں بات ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ریجن کی بیس پہ اور کورٹر کی بیس پہ یئر کے ریفرنس سے مجھے سیل دکھائیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے کیا جاتا ہے کہ ایک تصویر کے بہت سے رخ ہوتے ہیں تو ڈیسین میکر اس ڈیٹا کو مختلف انگل سے دیکھنا چاہ رہا ہے مختلف طرف سے دیکھنا چاہ رہا ہے یہ جو ڈیٹا کے مختلف انگلز ہیں اور جو طرفیں ہیں یا شکلیں ہیں یہ بسکلی ہم اگریگیشن کی بات کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والی سلائیڈز میں میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ ان اگریگیٹس کو ہم لوجیکلی کیسے سٹور کرتے ہیں بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس کو ایک اور بھی انگل سے دیکھا جا رہا ہے تو سرثیو ہم نے اس ڈیٹا کو مختلف انگل سے ڈیسین میکر کو دکھایا اور یہ جو مختلف انگل سے ڈیسین میکر نے ڈیٹا کو دیکھنا چاہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا انگل رہ جائے ڈیٹا کو دیکھنے کا جہاں پہ زیادہ انفرمیشن یا زیادہ معلومات تھی اس کے بعد اگلا سٹپ کیا ہوتا ہے ڈیسین میکر نے جب ان تینوں کیوریز کے جواب حاصل کیے جو کہ اس کو عام طور پر کسی چارٹ کی شکل میں دکھایا جائیں گے کسی اچھے ٹول میں تو اس کو ایک بات سمجھائی تو اس کو یہ پتا چلا کہ جو پروفٹ میں ڈیکلائن ہوا ہے جو اس نے ڈیکلائن پچھلے سال کی سیلز میں دیکھا تھا وہ ڈیکلائن سارے کورٹرز میں نہیں ہے وہ صرف لاسٹ کورٹر میں ہے اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی جب ہم اگرییشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سمز کی بات کر رہے ہیں ایوریجز کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایوریج میں ڈیٹیل چھپ نہیں جاتی ایوریج میں جگینن ڈیٹیل چھپ جاتی ہے لیکن ہم ڈیٹا کو مایکرو لیول پہ نہیں دیکھ رہے ہیں ڈیسیئن میکنگ میں ڈیٹا کو مایکرو لیول پہ دیکھا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر سیل کم ہوئی بھی تھی تو ہو سکتا ہے کسی کورٹرز میں سیلز زیادہ ہو گئی ہو یا کسی دو کورٹرز میں سیلز زیادہ ہو گئی ہو اور جس کورٹرز میں سیلز کم ہوئی ہو اس کا ایفیکٹ نظر نہ آتا ہو تو یہاں اس میں پھر ڈیل ڈاؤن کیا جاتا ہے جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ڈیسیئن میکر نے چار کورٹر کی سیلز کا ڈیٹا دیکھا ریجن کے ریفرنسے بھی دیکھا صرف ٹائم کے ریفرنسے بھی دیکھا پروڈٹ کے ریفرنسے بھی دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ آخری کورٹر جو تھا جو لاسٹ کورٹر تھا اس میں صرف سیل کم تھی تو اب اس نے وہ آئیڈنٹی فائے کر لیے کورٹر جس میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اب جو ذہن میں نیچلی سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ what is special about last quarter last quarter میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ سیل کم ہو گئی ہے اب اس کی انیلیسس کرنے کے لیے کہ سیل کم کیوں ہوئی ہے اس کا جواب سوال کا کیا آتا ہے اور جو سوال پچھا جاتا ہے وہ کیا آتا ہے what was the monthly sale for last quarter group by products اب چونکہ کورٹر آئیڈنٹی فائے ہو گیا ہے اس لئے ڈیسیئن میکر اس particular quarter پہ فوکس کرتا ہے اور ایک quarter کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سال کے چار عصے کیے تو ہر عصے میں تین مہینے آتے ہیں تو اب وہ monthly level پہ آکے دیکھنا شروع ہو گیا products کے بارے میں تو یہ جو box آپ کے سامنے rectangular box آیا اس میں جو arrow آ رہا ہے یہ اس box سے arrow آ رہا ہے جس میں product کے بارے میں ہی detail نکالی گئی تھی کیوری کے ساتھ تو focus زیادہ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ product کے ریفرنس سے what was the monthly sale for last quarter group by region تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو شروع کے تین boxes تھے اس میں جو چیز ڈیسیئن میکر نے پک کی ہے وہ کوئی product کے ریفرنس سے ہے اس لئے کہ اگلی کیوریز جو ہیں product کے ریفرنس سے ہی چلتی چلی آ رہی ہیں ایک بات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ان tools کو استعمال کرنے کے لیے ڈیسیئن میکر کے پاس domain knowledge ہونا ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو اس domain کے بارے میں اس field کے بارے میں کہ جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کے بغیر تو بات نہیں بن سکتی so what was the monthly sale for last quarter group by region تو region wise بھی اس نے اب کا میں دیکھ لوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک side سے data کو دیکھ لیا ایک angle سے اب اس angle کے جتنے faces یا facets بن سکتے ہیں ان کی exploration ہو رہی ہے تو یہاں پہ ڈیسیئن میکر کیا بات سمجھائی products alone doing ok but north region is most problematic تو وہ region identify ہو گیا جہاں پہ problem زیادہ آ رہی تھی اور وہ کیسے identify ہوا جو last query چلائی گئی تھی اس میں region کو بھی شامل کیا گیا تھا جو second query تھی rectangular box میں region اس میں بھی شامل تھا ٹھیک ہے جی لیکن اس میں product شامل نہیں تھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ مختلف چیزوں کو add up کرتے جا رہے ہیں تب آپ کو مزید angle سے مزید detail سے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ issue کہاں پہ ہے اب ایک اور کیوری چلی اس کے کیوری کے بعد جس کا کہ اس کے thought process سے تعلق کے decision maker کے کہ what was the monthly sale of products in north at store level group by products purchased مطلب کہنا کہ یہ ہوا کہ جو اس سے پچھلی کیوری تھی اس میں جو regions کے بارے میں بھی data آیا تھا اس میں جو north region تھا وہاں پہ decision maker نے کوئی چیز پک کی پک سے مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچا کہ it requires further exploration اس نے اپنی کیوری کو جو thought process تھا اس میں جو corresponding سوال آیا اس کے ساتھ کیوری چلی تو کیا پتہ چلا یہاں سے اوکے یہاں پہ ہوگی جی بات یہاں پہ clear ہوگی اوکے یہ کوئی store کی بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مہنگی خریدی جا رہی تھی اور چونکہ وہ مہنگی خریدی جا رہی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ competitors کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان products کو اتنے percent sale margin پہ بیچنا feasible نہ ہو کہ جس کے اوپر right اور certain amount of profit ہوتا ہو اس کا نتیجہ obvious ہے کہ جب آپ نے اپنا profit margin کم کر دیا تو آپ کا profit بھی کم ہوا اور آپ کو loss شروع ہو گیا تو یہ ایک sequence تھا curious کا اور ایک thought process تھا یہاں پہ ایک بہت اہم سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا اور وہ سوال آنا بھی چاہیے تھا چونکہ آپ نے database systems پڑے ہیں کہ how many such curious sequences can be programmed in advance تو عزیز طلبہ اور طالبات یہ جو میں نے آخری point بولا ہے اس کا ایک بڑا significance ہے جو کہ یقیناً آپ نے اور آپ نے pick کر لیا point point یہ ہے کہ جو curious sequence چلتا رہا تھا thought process کے ساتھ آپ وہ curious sequence کیا لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو sequence پتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا چالی نہیں سکتا آپ کو اس لیے پتا نہیں چل سکتا کہ جو decision maker کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ decision maker آپ کو سوال advance میں ہی نہیں بتا سکتا decision maker سوال advance میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ جب وہ data کو explore کرتا ہے اس وقت سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے اور اس وقت ان سوالوں کے جواب لے کے وہ آگے چلتا ہے اب آپ یاد کریں جو میں نے آپ کو SDLC model کے بارے میں system development life cycle model کے بارے میں بتایا تھا کہ data warehouse environment میں decision support environment میں ہم اس کے الٹ چلتے ہیں آپ سوچیں آپ اپنے آپ کو decision maker کے جگہ علاقے سوچیں کہ یہ سوالات آپ کی ذہن میں آ رہے ہوتے اور آپ اپنے system analyst سے یا IT کے لوگوں سے کہتے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں مجھے کیوریز کیوریز تو ہر اس کو نہیں پتا ہوگا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے اور آپ اس کو کہتے اچھا جی ہم تین مہینے کے بعد آئیں گے SDLC کریں گے waterfall model بنائیں گے pilot project بنائیں گے تو وہ تو اس نے اپنے بال ہی نوشنیں تھے اس لیے کہ the wrong tool was being used the wrong tool and the wrong methodology was being used which is suitable for management information systems اور ERP systems those systems are used to run the business they are operational systems ہمیں ایک ایسے system کی بات کر رہے ہیں جس system سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا business کیسے run ہو رہا ہے یہاں ڈیسین میکر نے چند سیکنڈ میں یہ جان لیا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے چھیک ہے اب ہم اس thought process کی analysis کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں analysis supporting the human thought process اس analysis میں جو points آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ان کو میں آپ کی آسانی کی لیے screen پہ دکھا بات یہ ہے کہ جو کیوری سیکنس تھا وہ ad hoc تھا بطلب کہنے یہ ہے کہ یہ possible ہی نہیں ہے یہ impossible یعنی کہ کسی کو بھی پتا ہو دیسین میکر کو پتا ہو پروگرامر کو پتا ہو کہ اس کیوری کے بعد اگلی کیوری کون سے آنی ہے اور اگلی کیوری کے بعد ایک کیوری آنی چاہیے کہ دو آنی چاہیے اور کس سیکنس میں آنی چاہیے اور کس طرح سے آنی چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں شہر پہلے لیکچر سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ دیسین میکنگ ایڈ ہاک ایڈ ہاک ایڈ ہاک تین دفعہ کہہ دیا دوسری بات دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹول استعمال کیا دیسین میکر نے ٹھیک ہے جی جس ٹول کو اس نے استعمال کیا جس کو کہ ہم اول ایپ کہتے ہیں اس ٹول کو دیسین میکر نے استعمال کیا انٹریکٹیولی استعمال کیا مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اس نے کوئی وہاں سکرین پہ کوئی کلک کیا کوئی بٹن پریس کیا کوئی ماؤس کو موف کیا اور اس کے بعد سکرین کے کانٹنٹس چینج ہو گئے اس نے پھر کئی کلک کیا پھر سکرین کے کانٹنٹس چینج ہو گئے مقصد کہنے یہ ہے کہ یہ ایک انٹریکٹیو چیز تھی بات سمجھے جیسے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ گاڑی آپ رائٹ کو موف کریں اور آپ نے گاڑی رائٹ کو موف کی ہے اور گاڑی سیدھی چلتی جاری خدا خاصہ بڑا شدید حادثہ ہو سکتا ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے کام اگر آپ ٹی وی کا چینل چینج کریں گے تو جب آپ چینل کلک کرتے ہیں چینل کو اس وقت چینج ہونا چاہیے نہ کہ پانچ منٹ کے بعد آپ یا تو ٹی وی چھوڑ دیں گے یا ریمورٹ پھینک دیں گے تو اس چیز کو انٹریکٹیو ہونا چاہیے انٹریکٹیو اس لئے ہونا چاہیے کوئی بتا سکتا ہے انٹریکٹیو کیوں ہونا چاہیے انٹریکٹیو اس لئے ہونا چاہیے کہ اگر اس سوال کا جواب دیر میں آیا تو جو تھوڑ پروسیس ہے وہ ٹوٹ جائے گا جب تھوڑ پروسیس ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا تو جو دیسین میکنگ ہے جو کہ اس اگزیمپل میں آپ نے دیکھا وہ ایڈ ہاگ تھی وہ انٹریکٹیو تھی اس کے علاوہ وہ آئیٹریٹیو ہے آئیٹریٹیو کا کیا مطلب ہے آئیٹریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ ایریاز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان سوالوں کی بنا پہ اور پھر ان کے سوال حاصل کرتے ہیں تو ایک پھر دوسرا پھر تیسرا آپ اس سیکونس میں چلتے ہیں تو یہ ایک آئیٹریٹیو سیکونس ہے اس کی جو ایکسپلوریشن تھی وہ دیریکشنل ایکسپلوریشن ہوتی ہے دیریکشنل کا مطلب یہ ہے دیریکشن اس کا یہ نہیں کہ آپ نہ کہ یہ سیدھا ہے تو یہ الٹا ہے تو یہ پیچھے یہ مطلب نہیں اس کے لئے ایک ٹیکنیکل لفظ ہیں ٹیکنیکل لفظ کی ٹیکنیکیلیٹی سے آپ گھبرائیں مت میں آپ کو کونسپٹ سمجھاؤں گا آپ کو نقشوں چارٹوں سے سمجھاؤں گا بات کہ اس میں ایک ڈرل ڈاؤن کا ایفیکٹ ہوتا ہے یا ایک چیز کی جاتی یہ ڈرل ڈاؤن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کوارٹر سے منت پہ چلے گئے منت سے آپ ویک پہ جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے بعض اس کے لئے پھر آپ اوپر کی طرف جائیں جو کہ ڈرل ڈاؤن کا اپوزٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی ہوتی جس کو پیوٹنگ کہا جاتا ہے پیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں جس کے ریفرنس دیٹا دیکھ رہے تھے یہ چیزیں بھی آپ کو کافی میں کلیر کر دوں گا انشاءاللہ سمجھا بھی دوں گا تو ای ہوب کو آپ کو یہ میری بات سمجھ آ چکی ہوگی ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں چیلنج پری ڈیفائنڈ کیوریز تو میں اب جن پوائنٹ کے بارے میں کروں گا وہ آپ کیوریز کو ایڈوانس میں لکھ سکیں یہ فیزبل کیوں نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیوریز کون سی ہوں گی اور کتنی ہوں گی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو کیوریز کو ایڈوانس میں آپ پروگرام نہیں کر سکتے آپ کیوریز کو اس لیے ایڈوانس میں پروگرام نہیں کر سکتے میں اپنی بات کو ریپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیوریز کون سی آنی ہے اس لیے آپ ساری کی ساری کیوریز کو ایڈوانس میں نہیں لکھ سکتے پاسیبل نہیں آپ کے لئے اور کیوریز کتنی ہوں گی یہ بھی آپ کو پتہ نہیں اور کیوریز کے بعد لکھنے کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ ہاک کیوری کو آپ کیسے سپورٹ کریں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایڈ ہاک کیوریز کا مطلب یہ ہوا کہ کیوریز کا کوئی پری ڈیفائنٹ سیکونس نہیں ہے اس آپ روٹی کے نوالہ توڑتے ہیں اس کے بعد آپ روٹی کھاتے ہیں اب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ پہلے پلیٹ ہاتھ میں پکڑیں اور پھر جا کے آپ پلیٹ رکھ دیں پھر جا کے آپ ہاتھ دھو کے آپ کرسی پہ بیٹھیں اور پھر کرسی سے کھڑے ہو جائیں مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ ڈسین میکنگ میں کوئی پری ڈیفائن سیکونس نہیں ہوتے اس لئے خاصا مشکل ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ مسائل تھے کچھ مشکلیں تھیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جب ڈسین میکر اپنے ماؤس کو موف کرے گا کرسر کو موف کرے گا سکرین کے اوپر تو مومنٹ کے ساتھ ہم اس کے کرسر کو ٹریک کر لیں گے اور کرسر کی ٹریکنگ کے ساتھ ہم سیکول جنریٹ کر لیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ آن دا گو سیکول جنریٹ کریں گے اور اس سے ٹیبل کے درمیان یا سیکل شکل کے آئیکن سیکول جنریٹ ہو گئی لیکن سیکول نے جس ڈیٹا سیٹ کو جا کے ایک سیٹ بہت بڑا ہے ہم شروع سے بات کرتے آرہے ہیں میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی ہم دو تین سو یا ہزار روز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایسے ٹیبل کی بات کر رہے ہیں جس میں سیورل میلین روز ہیں جس میں بیلین روز بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے سیکل جنریٹ کر لی لیکن کیسا کوئی ایکس قسم کا ہارڈ ویر لگیں گے کیا کریں گے کہ آپ کو اندر فائی سیکنڈ اتنا بڑا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ایکسپلور کے ریزلٹ سامنے آجائے یہ نہیں کر سکتے آپ یہ بہت مشکل ہے مشکل کیا یہ ناممکن ہے ناممکن اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اتنا time کا constraint ہے time کا constraint کہا سے آیا time کا constraint آیا online سے پہلے slide سے میں بتا رہا ریشن ملے کہ online کام ہو رہے تو عزیز طلبہ اور طالبات ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو اگر میں پہلے clear نہیں کر سکا میں اس کو clear کرنے کوشش کرتا ہوں اسے بات اتنی مشکل نہیں ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو decision maker ہے وہ programmer نہیں ہے اور اس ہی شوڈ نو وٹ اس لیے اس کو ایک پوائنٹ ان کلک انوارمنٹ چاہیے جو انٹریکٹیو ہونی چاہیے جس کو ایٹریٹیو استعمال کر سکے یہ آپ میں ہمیشہ بات رکھنی ہے جب ہم بات کرتے ہیں جب بھی میں بات کروں آئندہ یا جو میں نے پہلے بات کی تھی کیوریز لکھنے کے بارے میں تو کیوریز لکھنے کے جہاں تک تعلق ہے وہ پروگرامر نے لکھنی ہے آئی ٹی یوزر نے لکھنی ہے جہاں لکھنے کی گنجائش موجود ہے جو انڈ یوزر ہے اس کا کوئی پروگرامر سے تعلق نہیں ہے پروگرامنگ سے تعلق نہیں ہے وہ بزنس یوزر ہے تو ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکے ہیں بات یہ ہے کہ کنٹریڈکشن اس میں کیا ہے کنٹریڈکشن اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہم نے حل نکالا جو کہ ایڈوانس میں پوچھے جانے چاہیے تھے ٹھیک ہے جن سوالوں کے جواب پوچھے جانے ہیں ان سوالوں کے جواب نکال لیے جائیں جن سوالوں کو پوچھنا تھا ٹھیک ہے نا جی ان سوالوں کے جواب نکال رکھ لیے جائیں بڑا آسان اور سادھ سا حل ہے لیکن میں نے پڑا تھا کہ every problem has a simple solution that does not works تو کیا کہتے ہیں قربان جائیے سادھگی پہ اس سادھگی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سوال پوچھنے کون سے ہیں جب آپ کو یہ ایڈوانس میں ہی نہیں پتہ کہ سوال کون سے پوچھنے ہے تو آپ ان سوالوں کے جواب کیسے نکال کے رکھ سکتے ہیں آپ نہیں رکھ سکتے یہ possible ہی نہیں یہ تو ہوگی contradiction اس کا حل کیا ہے اس کا حل بڑا آسان ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں decision making environment کی جب ہم بات record level record level پہ آپ retrieval نہیں کرنا ہوتا decision maker چیز کو macro level پہ دیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ drill down کر micro level پہ جاتا ہے لیکن بہت کم صورتوں میں actual detail raw record level پہ جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ایک record سارے کے سارے business کو reflect خراب اچھا برا نہیں کر سکتا اس لئے آپ aggregates کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ جب آپ نے data analysis کرنی ہے جب آپ decision making کرنی ہے آپ aggregates کو دیکھتے ہیں اب بات بظاہر آسان ہو جاتی ہے کہ all possible questions کیا ہیں all possible questions ہیں all possible aggregates کہ آپ نے سارے کے سارے aggregates بنا کے رکھ لئے analysis میں ان aggregates کا استعمال ہوتا ہے اور ایک ایسی point and click environment the decision maker کو کہ اس نے ان aggregates کو explore کر لئے اگلی سلائٹ کی طرف چلتے all possible queries level aggregates یہ all possible queries level aggregates کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو چارٹ کی مدد سے سمجھاؤں گا یا آپ کو ایک ڈائیگرام سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ہم ڈائیگرام میں باری باری چلیں گے آستہ آستہ چلیں گے تاکہ آپ کو بات clear ہو جائے تو اس ڈائیگرام کا ایک حصہ تو آپ کی سکرین پہ آ چکا ہوگا آپ اپنی سکرین پہ all لکھاوہ دیکھ رہے ہوں all کا مطلب یہ ہے کہ ہم aggregation کے highest level کے اوپر ہیں اسے ایک بات یہ پتا چلی جب ہم aggregation کی بات کریں گے تو aggregation میں ایک hierarchy ہوگی اب آپ کو یقین بات سمجھ آرہی ہوگی جب ہم hierarchy کی بات کرتے ہیں جس کا link بن جاتا province کا ہے تو دیکھا آپ نے کہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو next level all کے بات ہے جو اس کا next detail کا level ہے اس میں سارے province تو نہیں دکھائے جا سکتے کیونکہ سکرین میں اتنی جگہ نہیں تھی تو میں نے دو provinces جہاں پر دکھائے ہیں کچھ ڈیویجنز بڑے ہوتے کچھ ڈیویجنز چھوٹے ہوتے کسی province میں ڈیویجنز کم ہیں کسی میں زیادہ ہیں میرے حال میں پنجاب province میں سب سے زیادہ ڈیویجنز ہیں تو ڈیویجن کے بعد next level پہ جاتے ہیں ڈیویجن کے بعد next level ہے district کا ہے جیسے ہم نیچے جاتے جائیں گے اس طرح aggregates کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے level بھی چینج ہوتا جائے گا district کے بعد ہم اگلے level پہ جاتے ہیں جو کہ city level ہے district lahore ایک اوپر کے level پہ آتا ہے جس میں گجنوالا city ہے اور lahore city ہے اس شہر کو آگے پیچھے کر دی ہے تو اس پہ آپ نہ جائیں اصل مقصد concept convey کرنا ہے کہ ان میں hierarchy ہے اور اس میں levels ہیں aggregates کے اندر اور ہم آخری level پہ جاتے ہیں جو کہ zone کا ہے تو lahore کے مزید zones بن گے جس میں گلبر کا علاقہ ہے کینٹ کا علاقہ ہے اور مختلف zones میں lahore share divide ہوا ہو ہے تو اس کے جو میں بات بتانے کی کوشش کی ہے اور point آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے عزیز طلبہ اور طلبات وہ یہ تھا کہ ہم aggregates بناتے ہیں اور ان aggregates کو ایک hierarchy میں رکھتے ہیں اور ان aggregates میں ایک level ہوتا ہے اب آپ غور کریں اس hierarchy کے level پہ click کرتا ہے اور اس کو مزید معلومات چاہیے تو وہاں پہ already aggregates رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ already aggregates بنا کے رکھے ہوئے ہیں چونکہ وہاں aggregates موجود ہیں اس لیے اس کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے آپ غور کریں یہ جو aggregates ہیں یہ کوئی infinite نہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ aggregates بہت تھوڑے ہیں اس کے جو issues ہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں بات کروں گا تو یہ level کی aggregation آپ کو یقین سمجھ آگئی ہوگی میں مزید explanation کی اگلے point کی طرف چلتا ہوں facts and dimensions facts and dimensions کی details تو آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہوں facts کا مطلب numbers ہیں facts numbers ہیں عام طور پہ facts کا مطلب یہ ہے کہ کتنے items کی sale ہوا sale کا amount کیا تھا کتنے items خریدے کتنے items big temperature کیا تھا degree centigrade میں تھا celsius میں تھا items کا weight کیا تھا یہ سارے facts ہیں اور یہ numbers ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز جو کہ all up environment very critical important ہے dimensions کو مختلف لوگ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ dimensions وہ چیزیں ہیں جو کہ descriptive ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ dimensions وہ چیزیں ہیں جو کہ where clause میں استعمال ہوتی ہیں ان کو dimensions time بھی ایک dimension ہے geography بھی ایک dimension ہے product بھی ایک dimension ہے dimension میں ایک خاص بات ہوتی ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ dimensions میں ایک hierarchy ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا تھا ہم geography dimension کی دیکھ رہے تھے geography dimension کی مثال تھی اس جس طرح time dimension ہے time میں hierarchy کیا days ہیں days سے weeks months quarters years etc اسی طرح product یہ بھی ایک dimension والی item ہے مثال کے طور پر ہم item کی بات کرتے ہیں item کے بعد اس کی category بن سکتی اس کا department بن سکتا ہے اس کی میں آپ کو کیا مثال دوں مثال یہ ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں juices کی اور soda drinks کی juices and soda drinks اب juice کے detail میں جائیں گے تو وہ پھر آسکتا ہے جی juice orange juice ہے mango juice ہے apple juice ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور جو carbonated drinks ہیں soda drinks ہیں ان کے بھی پھر وہ کیا نام ہیں اور آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تو یہ جو product کی حیارکی تھی اس میں ہم نے item کی بات کی پھر product کی category آگئی پھر product کو رکھنے کا حصہ بن سکتا ہے آپ کسی بڑے store میں جائیں وہاں ایک حصے میں drinks پڑے ہوں گے ایک حصے میں سبزیاں پڑی ہوں گی ایک حصے میں fruits پڑے ہوں گے یا ghost پڑا ہوگا تو یہ ساری higher keys ہیں اور dimensions کی ہمیشہ higher keys ہوتی ہیں تو جب ہم OLAP کی بات کرتے ہیں تو facts and dimensions یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں آگے پونٹ کی طرف چلتے ہیں where does OLAP fit in اس کی مثال کے طور پہ ایک شخص آپ سے آکے کہتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں آپ کہیں بھئی کہ اچھا آپ بہادر ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا بہادر ہوں نہیں آپ کیسے بہادر ہیں میں نے کسی شخص دوپتے شخص کی جان بچائی تھی جلتے مکان میں سے کسی کو نکال لیا تھا میں نے ٹیکہ بھی لگوا لیتا ہوں آپ میں آپ میں ٹیکہ لگوانے والی بات پہ آپ بہادر نہیں ہیں تو OLAP ایک framework ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایک tool لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ OLAP tool ہے تو اس کو آپ test کریں گے اس کو آپ دیکھیں flavors ہیں OLAP کے بہت سارے ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایک اور بات اس ساری picture میں OLAP fit in کہا ہوتا ہے یہ میں آپ کو point پہلے بھی بتایا تھا اور اس کو دوبارہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ ہے کہ OLAP میں ہم aggregate level پہ جاتے ہیں record level پہ نہیں جاتے اور OLAP میں objective یہ ہوتا ہے کہ جواب آپ کو جلدی آنا چاہیے آپ کو ad hoc آنا چاہیے اور iteratively لی آنا چاہیے اگلے point کی طرف چلتے ہیں یہ اب diagram آپ کے سامنے آ چکا ہوگا سکرین پہ یہ diagram اس diagram کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ آپ کو شروع کے lectures میں دکھا گیا تھا اس diagram میں کیا ہے اس diagram میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس transactional databases ہیں اور وہ transactional databases ہیں وہ ultimately data warehouse میں جاتی ہیں جو کہ یہاں پہ کیسے جاتی ہیں وہ ETL کے through جاتی ہیں یہ میں نے point یہاں پہ نہیں دکھایا ہوا کیونکہ اس کی detail آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو data جو ہے وہ load ہوتا ہے ایک OLAP کی implementation کے اندر ہم یہاں جس implementation کی بات کر رہے ہیں اس کو نام OLAP ہے یعنی کہ multi dimensional OLAP اور یہاں میں نے آپ کو ایک cube دکھایا ہے کیوپ اس لئے دکھایا ہے کہ data کو logically ایک multi dimensional data structure میں store کیا جاتا ہے اور اس کو logically آپ cube کہہ سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک 3 dimensional cube دکھایا گیا ہے اس لئے کہ 4 dimensional cube نہیں جا سکتا تھا in reality آپ کا molab cube multi dimensional ہوتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس OLab cube کے اوپر presentation tool چل رہے ہوتے ہیں جو کہ reports بھی generate کرتے ہیں اور graphs اور charts بھی generate کرتے ہیں اور یہ graphs اور charts ہیں ان graphs اور charts کو decision makers probe کرتے ہیں explore کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ decision maker اس کو دیکھ رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے تو میں اس کے بعد اگلے point کی طرف چلتا ہوں OLTP versus OLAP جہاں سے lecture شروع ہوا تھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا OLTP ایک فرق چیز ہے normalized ہے لیکن OLAP decision making میں استعمال ہوتا ہے تو اب میں آپ کو کافی detail میں point by point یہ بتاؤں گا کہ OLAP اور OLTP میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی اور اس میں بہت detail میں بتایا جائے گا آپ کو feature by feature کہ ان دونوں techniques میں کیا comparison اور کیا فرق ہے تو ہم پہلے comparison کو دیکھتے ہیں level of data OLTP میں detail data ہوتا ہے OLTP میں record level data ہوتا OLTP میں actual raw transaction store کی جاتی ہے اس لیے کہ system کو چلانا ہے business کو run کرنے operation کرنے operational system ہے OLAP میں aggregates ہوتے ہیں sums ہوتے ہیں OLAP میں نہ صرف aggregates ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ complex formulas بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم dimensional modeling تو ہم نے detail میں بات کرنی ہے جب ہم denormalization کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو derived columns کے بارے میں بتا یا تھا یہ اسی کی application ہے OLAP کے اندر amount of data per transaction OLTP environment میں جیسے کہ آپ کو بہت شروع کے lectures میں بتایا تھا ایک specific query دکھائی تھی جو primary key base تھی اور اس query میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چند results آتے تھے چند results اس لیے آتے تھے کہ کسی ایک شخص کی transactions ہیں وہ تو تھوڑی ہوتی ہیں ہم نے ATM کی مثال لی تھی اس میں ایک شخص کی مہینے کے کتنی transactions ہو سکتی ہیں سال کی کتنی transactions ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم OLAP کی بات کرتے ہیں تو OLAP environment میں number of transactions جس کے corresponding result آتا ہے aggregated result آتا ہے وہ پیچھے transactions کا data بہت زیادہ ہوتا views کے بارے میں بات کریں views کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں views OLTP environment میں programmer views کو generate کرتا ہے programmer نے views بنائے ہوتے کہ user نے کیا دیکھنا ہے بہت سمجھ رہے ہیں programmer view بناتا ہے لیکن OLAP environment میں user driven approach user جو decision waker جس طرح چاہتا data کو دیکھنا چاہتا ہے اس view کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس angle سے data کو دیکھ سکتے ہیں تو OLTP environment میں programmer آپ کو ایک angle دکھاتا ہے کافی chance ہے کہ وہ اس angle سے آپ data کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے اس لئے آپ اس angle change کرنا چاہیں گے بات سمجھ رہے ہیں تو اس کو change update delete ہوتا ہے لیکن اس environment میں bulk data load کیا جاتا ہے bulk data load ہوتا ہے اگلا point یہ age of data age کا مطلب ہے age of data کا مطلب یہ ہے کہ جو data آپ نے استعمال میں لائے ہیں وہ کتنا پرانا ہے یہ بعد میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ operational system میں historical data نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ آپ کو جواب جلدی چاہیے اور آپ نے day to day operations کو دیکھنا operational systems کے ساتھ اس لیے historical data تو extra baggage بن جائے گا all app environment میں زیادہ پرانا data رکھا جاتا historical data رکھا جاتا ہے historical data کے ساتھ کچھ current data بھی رکھا جاتا ہے اس لیے جیسے warehousing کہا جاتا ہے پھر ہم number of users کے بارے میں بات کرتے ہیں all tp environment کے end users بہت زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک ATM machine کی مثال لیں کہنے کہ ATM machine 1 ہے لیکن آپ نے لینے لگی دیکھی ہوں گی ATM machines سے آگے اور وہ جو ATM machines ہیں وہ کوئی central ایک operational system میں databases کو update کر رہی ہوں گی تو وہاں تو simultaneously بہت سارے users اس کو access کر رہے ہوں گے update کر رہے ہوں گے change کر رہے ہوں گے all app environment میں ایسا نہیں ہوتا all app environment میں چند users ہوتے ہیں tables all tp environment میں flat tables ہوتے ہیں flat tables کا مطلب یہ ہے کہ highly normalized tables ہوتے ہیں highly normalized tables کے ساتھ آپ اس لیے کہ آپ نے update کا cost اس کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ کافی detail میں بات lecture 6 میں کی تھی لیکن جب ہم all app کی بات کرتے ہیں تو typically all app میں multi dimensional data store کیا جاتا ہے data کو multi dimensional data structures میں store کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے بعد data set کا size ہے all tp environment میں ہم gigabyte تک کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن all app environment میں جس data کو actually استعمال کیا جاتا ہے وہ data terabyte سے start ہوتا پیٹا بائٹ تک چلا بڑا تجربے کے بعد لوگ بڑی smart قسم کی fast queries لکھ پاتے ہیں لیکن all app environment میں queries لکھی نہیں جاتی جب آپ کے پاس multi dimensional cube ہے تو اس کو آپ explore کرتے ہیں مختلف angle سے دیکھتے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم اب اگلی slide کی طرف چلتے all app phasme test phasme test کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتائی تھی ایک مثال کہ بہادر کون ٹھیک ہے تو ہم کس ٹول کو یا کس system کو all app کہہ سکتے ہیں وہ system کیا ہوگا اس system کے features ہونے چاہیئے f a s m i اس کے پانچ features ہونے چاہیئے پہلا feature اس آپ کے screen میں نظر آرہی ہوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور details باقی آپ کو notes پہ مل جائیں گی اور مزید details آپ ریفرنس بکس پہ مل جائیں گی میں صرف آپ کو key concept دینا چاہتا ہوں key concept اس کا یہ ہے کہ response time بہت fast ہونا چاہیے all app it should be probably under five seconds ٹھیک ہے جی یہ پہلا important point ہے کہ فوری فوری جواب آنا چاہیے اگر جواب پانچ سیکنڈ سے زیادہ دیر میں آرہا ہے وہ all app نہیں ہے پھر ہم بات کرتے ہیں analysis کی آپ کا tool جو ہے وہ statistical قسم کی analysis بھی آپ کو کر کے دے سکے آپ یہ تو all app کے نام صحیح ظاہر ہے f a s s کا مطلب ہے security کے reference اس لیے کہ ایک سے زیادہ decision maker بھی all app tool کو استعمال کر کے underline data کو access کر سکتے ہیں اس لیے یہ بات insure ہونی چاہیے کہ جو multiple users ہیں وہ صرف اپنے domain کا data دیکھ سکیں باقی جس جو کے relational tables کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے لیکن historically all app environment multi dimensional data basis پہ بنائی جاتی ہے تو multi dimensional support ہونی چاہیے all app کے اندر اور آخری point information کا ہے وہ یہ نہیں دکھاؤ سکتا یہ دکھاؤں گا یہ نہیں دکھاؤں گا اس کو ساری access ہونی چاہیے یوزر کو through that all app environment تو عزیز طلبہ طلبات فیض می ٹیسٹ کے ساتھ میں آج کا lecture ختم کرتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ اس کو discuss کریں گے concepts کو آپ notes پڑھیں گے آپ کتابیں پڑھیں گے اور جو ساتھ آپ پیپرز دیئے گئے ہیں آپ پیپرز کو بھی پڑھیں گے اس لیے کہ جو میں آپ سے سوال پوچھو گے انتحانوں میں وہ پیپرز سے بھی آسکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ till next lecture